جی میرا سوال یہ ہے سیطان انسان کو کس طرح بہکا کر بھٹکا کر جہنم میں لے جاتا ہے سیطان کے دھوکے سے بچ کر کس طرح سے جنت میں جائیں مہروانی کر کے آسان طریقہ بتائیں ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سیطان کس طرح سے انسان کو بہکا کر بھٹکا کر گمرا کر کے جیون کے سمیں کو برباد کرا دیتا ہے اور اس جیون کی پرکچہ میں انسان کو فیل کرا کر اور موت کے بعد جہنم میں لے جاتا ہے نرک میں لے جاتا ہے اور کس طرح سے سیطان کے دھوکے سے بچ کر جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں بہت اچھا سوال کیا ہے تو یاد رکھیں دیکھئے ہمارے اندر جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہماری رچنا کو بنایا ہے اچھائی میں سکون برائی سے بیچے نہیں گورات اب اچھائی میں سکون رکھا ہے اچھائی اللہ کیے تو جو اچھائی کی طلب کرے گا خیر کی طلب کرے گا اچھائی کی طلب اللہ کی طلب ہے اللہ اس کو راہ دکھا دے گا اور جو انسان بنا دلیل کے بات سمجھیں ہم ایک بات بڑی گہری بولنے والا ہوں میں جارہ سمجھنا اللہ کے گیان کے سمند میں اللہ کے علم گیان کے سمند میں جو بنا دلیل کے گیان کی سچائی گیان کی سچائی کو سمجھ کر چلتا رہا وہ ہنڈیٹ پرسنٹ اس دنیا سے دھوکہ کھا کر جہنم کا ایندھن بن کے مر کے جائے گا سمجھیں بات کو کہ اللہ کے سمند میں اللہ کے گیان کے سمند میں جو بنا دلیل کے گیان کو سچائی سمجھ کر بنا یعنی دلیل سے چیک نہیں کر رہا گیان صحیح ہے یا غلط ہے میں جیسے دھرم پر چل رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو دلیل سے چیک نہیں کر رہا ایسوری رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ کی جو اندر سے فطرت بنائی ہوئی ہے انسان کی اس کے آدھار پر اس کو چیک نہیں کر رہا اللہ پروائی کر رہا ہے بنا دلیل کے گیان کو سچائی سمجھ کر جو انسان چلتا رہا وہ ہنڈر پرسنٹ اس دنیا سے دھوکہ کھا کر جہنم کا ایندھن بن کر مر کے جائے گا اور سیطان کا سکار ہو جائے گا اور جس نے سچے گیان کو دلیل سے سمجھا یعنی دلیل سے سمجھا کہ خدا کیسے ہے خدا مورتیوں میں نہیں ہیں دلیل سے سمجھا اکل کا استعمال کیا دلیل سے مانا اور آگے بڑھتا گیا اللہ کی خوج کرتا گیا اس کا گیان حاصل کرتا رہا اور اللہ کو پا لیا وہ دھوکے سے بچ جائے گا وہی جہنم سے بچ کر جنت میں سورگ میں چلا جائے گا مرنے کے بعد یہ جندگی تو امتحان ہے اب چونکہ ہم دیکھے قیامت کے دن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سیطان اس بات کو کہے گا جن کو سیطان نے بھٹکا کے مارا تھا ان سے سیطان کہے گا جب وہ برباد ہو چکے ہوں گے کہ تم بنا دلیل کے میرے کہنے پر چلتے رہے دنیا میں تم نے گوھر ہی نہ کیا بنا دلیل کے تم میرے کہنے پر چلتے رہے اس لئے تم تباہ ہوئے اور دیکھئے یہ بات تو ہر انسان جانتا ہے کہ جس معاملے میں جس کام میں انسان لا پروائی کرے گا وہ کام کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس میں انسان نقصان ہی اٹھائے گا یاد رکھیں تو جس انسان نے اللہ کے سمند میں لا پروائی کی جس مالک نے جیون دیا سب کچھ دیا اس کی اتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کا ہم نے احسان نہ مانا اس کی تحقیق نہ کی ہم نے سچائی کی خوج نہ کی اللہ کی خوج نہ کی اور ہم نے لا پروائی کی تو پھر اس کا مطلب جو ہے سیطان ہمیں اچک لے گا اور مرنے کے بعد پھر ہماری لا پروائی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہوگا اب انسان جیون کی سچائی پر گوھر کرے اور جو بھی دھرم کا گیان ہے اس کو دلیل سے سمجھے جب ہی موت کے بعد جندگی کیسے ہے اس کی دلیل کیا ہے پھر اس کو سمجھے کہ دنیا میں کسی کا انصاف سے نہیں ہو پا رہا ہے سب کی کہانی ہے دھوری ہے سب مرمر کے جا رہے ہیں سنسار کے سچے مالک کی طرف سے یہ دنیا امتحان کا جہان ہے پر اچھا لینے کی دنیا بنایئے اس نے نہ کی فیصلے کی جگہ بنایئے دنیا فیصلہ موت کے بعد کے جیون میں ہے موت تو ایک دکھاوا ہے انسان مر کر دوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہے مرنے والا خود دیکھ لیتا ہے کہ میں مر کے مٹی میں نہیں مل رہا میں دوسرے جہان میں جا رہا ہوں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں اب ایک خدا کیسے ہے اس کو بھی دلیل سے سمجھے قرآن مجید دلیل دے کر ہر بات کو سمجھاتا ہے یاد رکھیں لیکن جو اللہ کے سممند میں لا پروائی نہ کرے گا اور سچے سد بھاونہ لے کر سچائی کے ساتھ اللہ کی خوج کرے گا سچائی کی تحقیق کرے گا وہ سیطان کے دھوکے سے بچ جائے گا وہ اللہ کی ہدایت پا جائے گا اللہ اس کو سچا راستہ دکھا دے گا میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ دھرتی پر جایتر لوگ گمرا ہیں اے ایمان والو اگر تم ان کے کہنے میں چلو گے تو تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے تو گمرا کیوں ہیں جائے تر کیونکہ انہوں نے اللہ کے سممند میں لا پروائی کی ہوئی ہے اللہ کی ناقدری اور طلب طلب نہیں کرتے اللہ کی اللہ کی ناسکری ناقدری کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدر اور طلب نہیں کرتے اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلیل سے گیان کو حاصل نہیں کرتے اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے گمرا ہے دنیا کے اندر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتی کوئی اس کے سامنے ہی جھک رہے ہیں کوئی دلیل نہیں پکڑتے گا اس میں کیسے خدا ہے کیسے مان لیں ہم اس کو اور کتنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلط طریقے پر لوگ چل رہے ہیں وہ دلیل سے سمجھتے نہیں یہ بات کو کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں لا پروائیے دنیا میں باریکی چھانمین کرتے ہیں دنیا میں باریکی سے ہر چیز کی چھانمین کرتے ہیں مگر اللہ کے سمبند میں کوئی چھانمین نہیں کرتے تو اس لئے لوگ گمراہ ہیں تو بھئے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے جیبن دے دیا ہے جندگی کا سمیں دے دیا ہے اب جو جیسے کرم کر کے جائے گا اللہ کے ہاں ویسے ہی بدلہ پائے گا اللہ تعالی نے تو ہر انسان کے اندر اپنی رچنا یہ بنائی ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں پوری طرح سے برائی سے بچوں گا تب مجھے سکون ملے گا اور پوری طرح سے اچھائی پر چلوں گا تب مجھے سکون ملے گا اب انسان نہ چلے تو پھر وہ جیسے کرم کرے گا ویسے بدلہ پائے گا اچھائی برائی برابر نہیں ہے ہر انسان کو اپنا پتا ہے کہ میں کتنی مقدار برائی کو پکڑے ہوئے ہوں ہر انسان کو پتا ہے کہ میں کتنی طرح سے برائی کو پکڑے ہوئے ہوں کتنی مقدار کتنے بجن برائی کو پکڑے ہوئے ہوں یا کتنی مقدار اچھائی کو پکڑے ہوئے ہوں اس دنیا میں ہر انسان یہاں سب جیون کا امتحان کا سفر چل رہے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سفر شروع ہوتا ہے اور موت پہ وہ سفر ختم جاتا ہے سب جیون کا سمیں لے کے آتے ہیں کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا ہے تو یہاں سب جیون کا امتحان کا سفر چل رہے ہیں ہر چلنے والے کو پتا ہے کہ میں کتنا ٹیڑا اور کتنا سیدھا چل رہا ہوں مرنے کے بعد اچھائی پر چلنے والا اندھیرے میں جنت میں سورگ میں نہیں جائے گا جب اللہ کا فیصلہ کرموں پر ہوگا جب اللہ کرموں پر فیصلہ کرے گا اچھے انسان کو بھی پتا ہے کہ میں اچھائی پر چل کر اپنے بنائے ہوئے مالک کی جو میرے اندر رچنا ہے فطرت ہے اچھائی میں سکون برائی سے بیچینی گھبرات جو اس نے رکھی ہے جب میں اچھا کام کرتا ہوں تو میرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے اور جب برا کام کرتا ہوں تو بیچینی پیدا کر دیتا ہے تو میں اپنے بنائے ہوئے مالک کی اپنے اندر رچنا کے حساب سے اچھائی پر چل کر اللہ کو راجی کر کے آیا ہوں تو لہٰذا اللہ تعالی میرے ساتھ میں اچھا برطابہ کرے گا تو وہ موت سے نہیں گھبراتا ایمان والا موت اس کے لئے محبوب ہوتی ہے خوشی کی چیز ہوتی ہے جو جلم جاستی کرتے ہیں موت سے وہ ڈرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں گلت کام کر کے جا رہا ہوں تو میرا بنانے والا میرے ساتھ اچھا برطابہ نہیں کرے گا مجھے سجا دے گا اور برائی پر چلنے والا بھی اندھیرے میں جہنم میں نہیں جائے گا یاد رکھیں برائی پر چلنے والا بھی اندھیرے میں نرک میں نہیں جائے گا وہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنے مالک کی بنائی ہوئی رچنہ کے خلاف برائی پر چل کر اسے ناراض کر کے آیا ہوں تو میرے ساتھ کیسا برطابہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے من کا دل کا حال پتا ہے اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر اسے صحیح طرح سے دیون جینے کا طریقہ سکھایا اچھائی میں سکون رکھا برائی سے بیچے نہیں گھبرات رکھی اور جب انسان قدم رکھتا ہے اچھا کام کرتا ہے تو پھر ہاتھ کے آدھ اسے اسارے بھی کرتا ہے سکون پیدا کر دیتا اچھائی سے اسارہ کرتا ہے کہ اس اچھائی پر چل اس پر چلنے سے دنیا میں بھی سکون میں رہے گا اور موت کے بعد بھی سکون وارا جیبن پائے گا کامیاب ہو جائے گا اور جب انسان برائی پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیچے نہیں گھبرات پیدا کر دیتا ہے اس آرہ کرتا ہے کہ اس برائی بننا چل اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور موت کے بعد بھی برا ہوگا اب جب انسان جان بوجھ کر ہو سو حواس میں اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاب چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑے گا وہ اپنے ہی بگاڑے گا جیسے انسان کے کرم ویسے ہی اللہ کا فیصلہ بھئی اب میں کوئی چیز امتحان کے لیے بناوں اور جس مقصد کے لیے چیز میں نے وہ بنائی ہے وہ اس مقصد سے الٹا چلے تو وہ میرا کیا بگاڑے گی وہ اپنا نقصان کرے گی اب اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اچھائی پر چل کر اور میری کھوچ کر کے مجھے راجی کر کے آؤ تمہیں اچھائی میں شکون ملے گا اب بجائے انسان اچھائی پر چلنے کے برائی پر چل رہا ہے اللہ کی ناقدری کر رہا ہے اس کی نعمت دھرتی پر کھا رہا ہے پی رہا ہے ناقدری کر رہا ہے ناسکری کر رہا ہے اس کی کھوچ نہیں کر رہا نہ محنت کر رہا جیون کے سمیں کو برباد کر رہا تو ٹھیک ہے امتحان کا سمیں برباد کر لے جس دن موت آئے گی تو اپنے آپ کو برباد ہوتا وہ دیکھے گا پھر مرنے کے بعد کوئی کسی کا جمع دار نہیں ہوگا جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت صاف ہے جب اس نے سب کو الگ جان بنایا ہے الگ روح ہے الگ آنکھ ہیں الگ کان ہیں الگ الگ سب کو عقل دی ہے سمجھ دی ہے کہ کیسے جیون جینا ہے طریقہ بتایا ہے اس کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو گڑھے میں گیرے برائی پر چلے سچائی سے اندہ ہو جائے کہ دنیا میں مجھے ہمیسہ رہنا ہے رات دن لوگ مر رہے ہوں پھر بھی کوئی حسنہ ہو تو پھر بھی وہ اپنا جیسے کرم کرے گا ویسا بھوکتے گا مرنے کے بعد کوئی جمع دار کسی کا نہیں ہوگا اور جیسے یہاں انسان کرم کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور یاد رکھیں سیطان بھی انسان کے پیچھے تب لگتا ہے جب خود سے انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کی طرف کو چلتا ہے تب سیطان پیچھے لگتا ہے اور سیطان بھی انسان سے ہاتھ پکڑ کر برائی نہیں کراتا ہے صرف من میں برے کھال ڈال سکتا ہے اب انسان بنا سوچے بنا سمجھے بنا دلیل کے ان پر چلے گا تو پھر وہ دھوکہ کھائے گا اب اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی دیکھنے کے لیے کان دی سننے کے لیے اکل دی سوچنے کے لیے پھر انسان جو ہے آنکھ سے دیکھتا ہے کان سے سنتا ہے پھر سوچتا ہے پھر سمجھتا ہے اتنے سارے اکسندی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو برائی سے بچنے کے اچھائی بچنے کے پھر اندر اچھائی میں سکون برائی سے بیچین گھبراہت یہ تمام چیزیں ہیں اب انسان اس کے باوجود بھی برائی پر چلے گا تو پھر وہ کیا حاصل کرے پھر تو جیون کی بادی ہا رہے گا پھر تو امتحان کا جو سمیں ہے برباد کر لے گا اس کو اب جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کی دورہ اچھائی پر چلنے کی نیت کرتا ہے دیکھو دو اکسن آتے ہیں انسان کے سامنے دو راستے آتے ہیں اب کوئی سے راستہ چن لے اچھائی چن لے یا برائی چن لے ہر موڑ پر ہر جگہ انسان کے سامنے دو ہی راستے آتے ہیں اچھائی پر چن اچھائی کو چن لے یا برائی کو چن لے کونسے پر چلنا چل چھانٹ لے تیری مرضی ہے کیونکہ جیون ٹیسٹ ہے یاد رکھیں اللہ کی طرف سے فری ویل دیا گیا ہے جون سے راستہ چن لے اس کو موت تک لیے چھوٹ دی گئی ہے مرنے کے بعد جیسے کرم کرے گا پھر ویسی بدلہ پائے گا اللہ مالک ہے وہ اپنی مخلوق کو ویسی بدلہ دے گا اب جس انسان نے اچھائی پر چلنے کی نیت نیتی بنائی اور بھلائی کی طلب کی اچھائی کی طلب کی اللہ کی طلب کی تو اللہ کا فیصلہ بھی پھر ویسی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی رچنا کے آدھار پر چلتا ہے پہلے بندے کی طرف سے پہل ہے پھر اللہ کی طرف سے کیونکہ امتحان میں چھوٹ دیاتی ہے نا اگر بندہ ایک قدم چلے گا اللہ کی طرف تو اللہ ستر قدم چل کے آئے گا تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس بندے کو اس کے عیب دکھا دیتا ہے تاکہ وہ صدر سکے جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کو اسلام کو سمجھنے کی جاننے کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس کے عیب خود سمجھنے اور دیکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اپنے جیون کو صدر سکے اور جو انسان بھلائی پر چلنے کا ارادہ نہیں کرتا برائی پر چلتا ہے بینا سوچے بینا سمجھے سیطان کی جو خیال من میں آتے ہیں بینا دلیل کے ان پر چلتا ہے برائی پر چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراج ہوتا ہے تو اسے اپنے عیبوں سے اندھا کر دیتا ہے اب جو انسان خود اپنے عیبوں سے اندھا ہو گیا تو جاہر سی بات ہے کہ اس کا جیون بگڑ جائے گا پھر وہ بگڑ جائے گا پھر وہ بجائے صدرنے کے اور وہ بگڑ جائے گا جو اپنے عیب سے اندھا ہو جائے گا وہ دوسروں کے عیب ہی دیکھتا رہے گا اس کا جیون دوسروں کے عیب دیکھتا ہی نکل جائے گا اسے اس بات کا حسن ہی رہے گا کہ میرا بنانے والا جب مجھ سے حساب لے گا تو وہ مجھ سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے گا بلکہ میرے بارے میں پوچھے گا تو دنیا سے کیسے کرم کر کے آیا یہ جتنے بھی لوگ عیسفری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں اور غلط درم پر چل رہے ہیں اس کو صحیح سمجھ کے یہ دلیل سے نہیں سمجھتے بات کو کہ بھئی ہم مورتی پوجہ جو کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے اس کی دلیل سے ہم سمجھیں اس کو صحیح ہے غلط ہے تو دلیل سے نہیں سمجھتے سیطان کو یہی بہانہ مل جاتا ہے یہی موقع مل جاتا ہے کہ لوگ اللہ سے لاپروائی کرتے ہیں گوھر نہیں کرتے تو وہ سیطان انسان کو بھٹکا دیتا ہے پھر اور جو سچائی کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنا کر اللہ کی خوش کرتا ہے اور دلیل سے بات کو سمجھتا ہے کہ کونسی بات سچ ہے اور کونسی جھوٹ ہے تو اللہ اس کو سچا راستہ دکھا دیتا ہے اس کو دنیا اور سیطان کے دھوکے سے بچا لیتا ہے تو جب انسان اللہ تعالی کی بنائی اور رچنا کے خلاف چلتا ہے اور نیت کو ٹیڑی کر لیتا ہے ٹیڑی راستہ ان کی ہے سیدھی راستہ ان کی ہے تو جب نیت ٹیڑی کر لیتا ہے اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ سچائی سے اندھا گونگا بہرہ بن جاتا ہے اس لئے قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اندھے ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں آنکھ رکھ کر سچائی کو نہیں دیکھتے کان رکھ کر سچی بات کو نہیں سنتے جبان رکھ کر سچی بات کو نہیں بولتے دل رکھ کر سچی بات کو نہیں مانتے تو پھر انسان جو ہے جیت جاگتا ہوتا ہے آنکھیں کھلی ہی ہوتی ہیں مگر سچ کو نہیں دیکھ پاتا مورتی پوجہ کر رہا ہے دیکھیں ہم سچ کو نہیں دیکھ پاتا کان کھلے ہوئے ہیں مگر سچ کو نہیں سن پاتا جبان سے سچ کو نہیں بول پاتا دل میں سچ بات کو نہیں مان پاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم اس کائنات کا بنایا ہوا ہے کوئی بھی انسان ایک جرہ برابر بھی اللہ کی سمبند میں چٹنگ بازی کر کے اللہ کی سچی راہ کو پا نہیں سکتا یاد رکھنا وہ خدا ہے وہ مالک ہے وہ ہماری ہم ہر بات کو جانتا ہے ہم اس سے ایک جرہ برابر بھی ایک کن کے برابر بھی چٹنگ بازی کریں گے تو ہماری بدھی کو گھما دے گا اس کو چاہیے جیسے وہ پویتر ہے اور برائی سے پویتر نیت اپنا کر کے اس کی خوز کریں گے تب ہمیں سچی راہ دکھائے گا وہ اور جتنا انسان برائی میں اپنی عقل کی تیجی دکھائے گا یاد رکھنا میں بہت لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو غلط درم پر چل رہے ہیں اور اچھے لوگوں کو برا کہتے ہیں اپنے آپ کو سمارٹ بنتے ہیں بڑا برچڑ کے دکھاتے ہیں ہم بڑے حسیار ہیں اور برائی میں عقل کی تیجی دکھا رہے ہیں وہ وہ برائی میں عقل کی تیجی دکھا رہے ہیں تو جو انسان برائی میں اکل کی تیجی دکھائے گا وہ اتنا ہی فستہ چلا جائے گا اپنے مالک اللہ سے بچ کر کہاں جائے گا آخر مرنے کے بعد لوٹ کر اللہ کی طرف جائے گا اور اپنے ایک کرموں کا حساب دے گا اگر اچھے کرم کیے تو اس کا اچھا بدلہ پائے گا اگر برے کرم کیے ہیں تو اس کا برا بدلہ پائے گا اب جو لوگ اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بدنام کرنے کے لیے اور جانتے ہیں کہ عیسور نرکار ہے مجد میں نرکار عیسور کی پوجہ ہوتی ہے اور جان بوچ کر جو ہے غلط راستے پر چل رہے ہیں تو یہ سچائی سے اندے گونگے بہرے ہو چکے ہیں یہ دیون کا سمیں اپنا پورا کر رہے ہیں یہ اسلام کو تو کیا مٹائیں گے کچھ سمیں کے بعد یہ دنیا سے مر مر کر چلنا سروع کر دیں گے یہ خود مٹ جائیں گے اور مرنے کے بعد اپنے آپ کو تبا کر کے مر جائیں گے تو سچائی کبھی نہیں مٹتی یاد رکھیں اسلام تو سنسار کے سچے مالک کا دھارمی سچا قانون ہے یاد رکھیں اسلام کبھی نہیں مٹے گا جو اسلام کو مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں وہ مٹ جائیں گے اور مٹتے رہے ہیں ہمیشہ پیچھے کتنے مٹ گئے میں نے بتایا تھا کہ جس پرکار یہ موائل کے ٹاور ہیں انسان کہاں سے کہاں بات کرتا رہتا ہے ایک ہی وقت میں تو اس کی ٹاور کی ترنگیں ہوتی ہیں جو ایک دھوپ کی طرح جیسے دھوپ ہوتی دھوپ کی کرنے پڑتی ہیں اسی پرکار سے اس کی جو ہے ترنگیں ہوتی ہیں تو ترنگیں پڑتی ہیں تب انسان جو ہے ٹاور ملتے ہیں بات کرتے ہیں آپس میں کہاں کی کہاں لوگ بات کرتے ہیں ویدیس سے بات کرتے ہیں اسی پرکار سے عیسفری رچنا کے آدھار جو اللہ نے بنائی ہے مالے اندر رچنا اس کے آدھار پر اب انسان کون کیسے کرم کر رہا ہے اسی حساب سے جیسے انسان کے کرم ویسے ہی اللہ کا فیصلہ تو اسی پرکار سے آسمان پر سے انسان کی کھوپڑی پر ترنگیں پڑتی ہیں جس سے ہمارا دماغ چلتا ہے یہ جو ہمارا دماغ چلتا ہے یہ آسمان پر سے ہمارے سر کے اوپر ترنگیں چلتی رہتی ہیں جیسے انسان کرم کرتا ہے ویسے اللہ فیصلہ کرتا رہتا ہے اس کا اب جو برائی کو اپنائے گا ایک جرے کے برابر بھی اس نے برائی کی نیتی اپنائی اور ٹیڑ پکڑی اس نے تو پھر اللہ تعالی اس کے ساتھ ویسے ہی فیصلہ کر دیتا ہے اس کی عقل کو گھما دیتا ہے اور اسے گمرا کر دیتا ہے اللہ تعالی ہمارے دل دماغ کا من کا حال جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں دل میں ہمارے کیا ہے اس کو اندر تک جب اس نے پیدا ہی ہمیں کیا ہے تو اس کو پتا نہیں ہوگا کیا اس کو ہر چیز کا پتا ہے اور دنیا اس نے بنائی ہی امتحان کیلئے ہے تو وہ تو چھاٹ رہا ہے اپنے بندوں کو باریکی سے کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے کون اللہ کی قدر کرنے والا ہے اور کون ناقدری کرنے والا ہے اب دیکھو نا جالم کتنی طاقتور کیوں نہ ہو آخر اسے بھی مرنا ہے اللہ کی جو قدرت ہے اور اس کی جو باتصاحت ہے پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے موت کا سسٹم سب کو موت دیتا ہے وہ تو اسی پرکار سے ہمارے سر کے اوپر یہ دماغ کو چلانے کیلئے ہمارے کرموں کے انصار ترنگیں پڑتی ہیں اوپر سے کرنے پڑتی ہیں اوپر سے جیسے ہمارے کرم ویسے اللہ کا فیصلہ اگر ہم نے سچے مند سے سیدھی رہا اپنائی اور اللہ کی خوش کری تو اللہ تعالی ہمارے لئے اپنا راستہ کھول دے گا سچائی کا راستہ کھول دے گا سمجھنے کے لئے سچائی کے کھیالات بھی ہمارے دماغ میں آتے چلے جائیں گے کیونکہ ترنگیں پڑ رہی ہیں اوپر سے ہمارے سر کے اوپر ہمارا جو دماغ ہے اس کی ترنگوں کی دوارہ چلنا ہے آسمان سے جو ترنگیں آ رہی ہیں اس کی دوارہ چلنا ہے ہمارا دماغ اور جراسی بھی اگر ٹیڑ اپنائے گا تو اس کے لئے ٹیڑ راستہ کھول دے گا اللہ من کا حال جانتا ہے ہاں ہم کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ سب جانتا ہے وہ اسی لئے اس نے کانات بنائی ہے تاکہ میں بندوں کو چھاٹوں اور انہیں چھاٹ کر کے جو میری قدر کرنے والا ہے اچھائی پچھل اچھائی کو پسند کرنے والا ہے میری رچنا کے آدھار پچھلنے والا ہے مجھے راضی کر کے مرنے والا ہے اس کو ہمیشہ کا انعام جنت کا جی بنتا کروں اور جو میری ناقدری کرنے والا ہے پرائی پچھلنے والا ہے میری رچنا کے خلاف چلنے والا ہے میری ناقدری کرنے والا ہے میری نعمتیں میری دھرتی پر چل پھر کر میری نعمتیں کھاپی کر میری ناسکری کرنے والا ہے تو اس کو بھی جیون کا سمیہ دیا ہے موت کے بعد اس کو پھر نرک مڈال دے جائے اور موت کے بعد کی جندگی کو مانے بغیر انسان برائی سے بچی نہیں سکتا یاد رکھنا جو انسان موت کے بعد کی جندگی پر یقین کرے گا وہی سچائی پر چلے گا جو اللہ کو مانے گا کہ میرا مالک ہے مجھ سے حساب لگا ہے جندگی میں امتحان چل رہا ہے میرا جندگی امتحان ہے اصل جیون میں جیون موت کے بعد ہے تو جو یقین کرے گا وہی سچے من سے برائی سے بچے گا اور وہی دھرتی پر امن سانتی قائم کرے گا اور جو انسان موت کے بعد کی جندگی کو نہیں مانے گا وہ کسی بھی طرح سے اچھائی پر چلی نہیں سکتا ہے وہ برائی پر چلے گا اب مرنا دونوں کو ہے مرنا دونوں کو ہے اچھائی پچلنے والے کو بھی برائی پچلنے والے کو سب پہ اللہ کی قدرت چھائی ہوئی ہے ایک مالک کی بات ساتھ یہاں دنیا میں چھائی ہوئی ہے یاد رکھیں ایک سب کا مالک ایک ہے تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ یہ دنیا اللہ نے لوگوں کو چھانٹنے کے لئے بنائی ہے امتحان کا جہان ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے وہ چھانٹ رہا ہے کہ میری قدر کون کر رہا ہے اور میری ناقدری کون کر رہا ہے پھر ویسے ہی موت کے بعد فیصلہ ہونے والا ہے اور مرتے ہی انسان کے شروع ہو جاتا ہے جیسے کرم کر کے مرا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ویسے ہی برتاوہ اس کے ساتھ ہوتا ہے مردوں کی دنیا میں موت تو ایک نظر کا دھوکہ ہے سمجھ لیں ہم انسان مر کر اس کی روح دوسرے جہان میں پہنچ جاتی ہے جیسے کرم کر کے مرا ہے ویسے ہی برتاوہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو یاد رکھیں جس کی نیت میں ٹیڑ ہے جس پرکار کوئی نپٹ اندھا انسان اپنے ہاتھ پیر کو نہیں دیکھ سکتا جس کی نیت ٹیڑی ہو تو وہ بھی اپنے عیبوں کو نہیں دیکھ سکتا جب تک اپنے عیبوں کو نہیں دیکھے گا وہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو صدار ہی نہیں سکتا تو ایسے انسان کو جب آپ سمجھائیں گے تو اس پر نصیت اثر نہیں کرے گی وہ کوئی نہ کوئی لوجک کوئی نہ کوئی بات ایسی بنا کر کھڑی کر دے گا جس سے کہ وہ یہ ثابت کرے گا کہ میں اچھایی پر آنے ہی نہیں چاہتا میں سمجھانے ہی نہیں چاہتا وہ سچائی سے اندہ ہو جاتا ہے سچی اور اچھی بات اس پر اثر نہیں کرتی وہ بہانے پکڑ لے گا لوجک پیس کر دے گا کوئی نہ کوئی دلیل پیس کر دے گا لیکن سچائی کو مانے گا نہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا اب دیکھو نا جو انسان دھوکہ دے کر کمارہا ہے آپ اسے سمجھائیں گے کہ بھئی کسی کو دھوکہ دینا غلط ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے کوئی لوجک ایسا پیس کر دے گا کہ جی میں اپنے لیے تھوڑی کمارہا ہوں مجھے بچوں کے لیے کمارہا ہوں مجھے دو روٹی کھاتا ہوں صرف تو اس کی سوچ کیا ہے کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں حالانکہ چل رہا ہے وہ غلط راستے پر دھوکہ دینا جھوٹ بولنا مکاری کرنا ایک جرے کے برابر بھی برائی کو پسند کرنا یہ غلط راستہ ہے تو وہ کیا ہے سچائی سے اندہ ہو گیا اور یاد رکھنا کوئی بھی انسان ایک جرہ برابر برائی کو پسند کرتا ہو برائی کو پسند کر کے وہ اللہ کو پائی نہیں سکتا ہے اللہ اس کے لئے راستہ کھولے گئی نہیں جو انسان اللہ کی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر بلکل اپنی نیتی یہ بنائے کہ مجھے ایک جرے کے برابر بھی برائی پسند نہیں ہے اور میں برائی پر نہیں چلوں گا تب اللہ کی خوش کرے گا تب اللہ اس کو قرآن بھی سمجھائے گا سچائی کو بھی سمجھائے گا وہ نصیت کو بھی سمجھے گا پھر اور اس پر دنیا اور سیطان کا دھوکہ کھل جائے گا اب دیکھو نا دنیا میں کتنے انسانوں کی بھیڑ ہے انسان جیتا جاگتا ہے آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن ایسے بھیو کرتا ہے جیسے آنکھوں پٹی بند ہوئی ہو سب کچھ دیکھ کر بھی جان کر بھی ایسے کرم کر رہا ہے جیسے اس کی برائی کی کرم ایسے کر رہا ہے جیسے اس کی آنکھوں پر پٹی بند ہوئی ہو تو دیکھ کر بھی اندھے گونگے بہرے ہیں لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کیوئی چیزوں کے آگر سر جھکا رہے ہیں اب دیکھو نا کتنے لوگوں کو دنیا میں مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی موت کا کوئی حسنی ہے کوئی خیال نہیں ہے کہ آج مر کہے جا رہا ہے کل کو میرا بھی نمبر ہے مرنے کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے تو کس قدر دنیا کی دوڑوں میں لگے پڑے ہیں مال دولت کوٹی بیڈلنگ بنگلہ بٹورنے میں لگے پڑے ہیں اور لوگ سامنے مر رہے ہیں مگر کوئی حسنی جندگی کا تو دیکھ کر بھی انسان اندھا ہے جیسے آنکھوں پر پٹی بند رہی ہو کیونکہ اس نے نیت ٹیڑی ہے سوچ صحیح نہیں ہے جیسے اس کے کرم مسیح اللہ کا فیصلہ اللہ تعالی دلوں کا حال جانتا ہے جو سچائی کی نیتی اپنا کر اللہ کی خوج کرتا ہے اللہ اسی کو پھر دکھاتا ہے سچائی ورنہ دنیا میں انسان دیکھ کر بھی اندھا ہے اور جو دنیا میں گم ہو کر بھٹک کر پیسے کی پیچھے بھاگتے ہیں وہی غلط غلط خداوں کی پوجہ کرتے ہیں سیطان کے بھٹکامے میں وہی لوگ آتے ہیں وہی سیطان کا سکار ہوتے ہیں اب دیکھو نا یہ ہے اللہ کی قدرت انسان خود جانتا ہے کہ میں برائی میں لگا ہوا ہوں برائی میں فسا ہوا ہوں لیکن اپنے آپ کو صدھار نہیں سکتا کیونکہ اللہ کی طرف سے صدھارنے کی توفیق نہیں ہوتی تو یاد رکھیں ہمارے روئے روئے پر اللہ کا قبجہ ہے ہاں ہمیں صرف چھوٹ دی ہے کہ کونسا راستہ چننا ہے اگر ہم نے برا راستہ چنا تو یاد رکھیں اللہ تعالی ہمارے لئے ویسی راستہ کھل دے گا اچھا ہی راستہ چنا تو اچھا ہی راستہ کھل دے گا تو یاد رکھیں ہر چلنے والے کو پتا ہے کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں کتنی اچھائی پر چل رہا ہوں اور کتنی برائی پر چل رہا ہوں یہ اللہ تعالی کی قدرت ہر انسان کو دکھاتی رہتی ہے اسی حساب سے اس کا موت کے بعد فیصلہ ہوگا جب اللہ فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالی ایک جرنے کے برابر جلم نہیں کرتا کوئی بھی انسان اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ فیصلہ میرے ساتھ غلط کیا ہے یہاں تک کہ بڑے بڑے کافر اور جالم جب ان کا جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالی پر اعتراض نہیں کریں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا بلکہ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی ہی جان پر جلم کیا آپ کا فیصلہ صحیح ہے ہم نے خود اپنے آپ کو دنیا میں برائی پر چلایا تھا ہم خود اچھائی پر نہ چلے سچائی کو ہم سمجھ گئے تھے لیکن ہم نے اس کو مانا نہیں تو جو انسان دوسروں کے عیب نکالنے میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے عیب سے اندھا بن جاتا ہے سارے جہان سے باخبر سارے جہان کی خبر اور اپنے جہان سے بے خبر اپنے عیبوں سے بے خبر ہے دوسروں کے عیبوں کی اسے خبر ہے تو جب تک انسان دوسروں کے عیب دیکھے گا اسے اپنے آپ کو صدہرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا جب انسان اپنے عیب دیکھے گا دوسروں کے عیب سے اندھا بن جائے گا تو اپنے آپ کو صدہرنے کا موقع مل جائے گا جیوان تو ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے جیوان کا سمجھ جو لے کی آیا ہے انسان وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اب دیکھو نا کتنے لوگ سچائی کو دیکھ کر بھی جو ہے سچائی سے اندھے ہیں کہتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی جندگی نہیں ہے انسان بس جگو جیمنہ ہمارا یہی ہے جو کھالیا جو پہن لیا وہی اپنا ہے مرنے کے بعد تو کچھ ہے نہیں مٹی مل جانا ہے نہ کوئی ہمارا مالک ہے نہ ہم سے حساب کتاب لے گا تو انسان دیکھتے جانتے اندھے ہیں اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے اور چپ چاپ چل رہی ہے ہے ہاں اوپری پہلو سے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا کوئی نہیں ہے تو اتنی بڑی کائنات کتنے حساب بھی چل رہی ہے چپ چاپ چل رہی ہے اور اس میں سے پھر کھانے پینے کی چیزیں سب پیدا کی جاری ہیں انسان کو جیون دیا پھر جینے کے سارے سادھن درتی پہ سے پیدا کر دیئے اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ کی ہستی ہمیشہ سے ہے موت سے پویتر ہے اور اس کی عبایت کرنے کے لیے فرستے تھے فرستے اللہ کی عبایت کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا درتیہ بچھونا بچھایا آسمان کی چھت بنائی اور انسان کو جیون دیا اور پھر جیون دینے کے بعد پھر فرستوں نے بھی کہا کہ اللہ ہم تیری عبایت کرتے رہے ہیں کیا جرور تھے انسان کو پیدا کرنے کی درتی میں خون خرابہ کرے گا اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو جیون دیا اس کے لیے جیون کے سارے سادن تیار کیے درتی میں کھانے پینے کے چلنے کے لیے دھر جمین کا بچھونا بچھا دیا ہواوں کو چلا دیا سانس لینے کے لیے سسٹم ایسا بنایا جندگی کا اور کتنے جو ہے سارے سادن پیدا کر دیئے اور کتنے حساب سے اس کائنات کو بنایا پرکچھا کا جہان امتحان کا جہان کہ اپنی رچنہ سب کے اندر برابر بنائی دنیا میں انسان کو بھیج دیتا ہے اور پھر ٹیسٹ لیتا ہے کہ اب اس کی اکل میری دی ہوئی اکل میری طرف گوھر کرتی ہے کہ نہیں کون میری قدر کرتا ہے اور کون ناسکری کرتا ہے پھر انسان کو بنا کر پیدا کر کے دنیا میں بھیج کر پھر اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کی اکل میری دی ہوئی اکل دنیا کے دھوکے میں چلتی رہے گی یا میری طرف سچائی کی طرف بھی گوھر کرے گی یہ کتنے سسٹم جو ہے موت کا سسٹم چلا ہوا ہے کتنے لوگ اس کے سامنے مرمر کے جا رہے ہیں اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے کیا یہ اکل کا صحیح استعمال کرے گا کہ نہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں میری اس ہر چیز پر بات صحیح ہے جس کو چاہوں موت دے دوں جس کو چاہوں جندگی دے دوں جس کو چاہوں دکھوں میں گھر دوں جس کو چاہوں پریسانیوں میں گھر دوں پھر اپنے بندے کا لوٹنے کا انتیار کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اسے موت دے کر اپنی طرف لوٹا ہوں یہ پہلی لوٹ جائے میری طرف مجھ سے معافی مانگے روئے گرگڑائے تو بھئی فرشتے بھی تھے اللہ کی عبایت کرنے کے لئے لیکن ہمیں کیوں پیدا کیا ہاں اس لئے پیدا کیا کہ دنیا میں جا کر میں اس کی جروتیں اس کے پیچھے لگا دوں گا بی بی بچے کمانا دھمانا یہ میری کھوچ کرے گا سنسار کے اندر تو یہ فرشتوں مجھے راجی کرے گا تو یہ فرشتوں سے بھی اونچہ اٹھ جائے گا یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا تو یہ سارے سسٹم بنانے کے بعد جیون کے سادھن سارے بنا دیئے جیون بھی اللہ نے دیا پھر پرک چھا لیے جب دیکھیں کون میری قدر کرتا ہے سنسارم جا کر کے ہاں کون میری کھوچ کرتا ہے اللہ کے حکم دھرتی پہ ہر وقت موجود رہتے ہیں آج قرآن موجود ہے مگر جو سچی نہیں تھی اپنا کر اللہ کی کھوچ کرے گا اللہ اسی کو قرآن تک پہنچائے گا اور اسی کو سچی رہا دکھائے گا جو لوگ جلم کر کے سچائی سے اندھے ہو چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے یہ کائنات ایٹومیٹک سسٹم ہیں یہ انسان جو ہیں تکے سے پیدا ہو کے آ رہے ہیں کوئی قدرت نہیں ہے کسی کی کوئی حساب کتاب نہیں ہے سب دنیا میں جو ہے عقل ان کی دھوکہ کھا رہی ہے کچھنی باری کی سے کائنات چپ چاپ چل رہی ہے اور انسان کے انسان کو جیون دے کر اس کے سامنے دونوں راستے بکھر دیئے ہیں اچھائی بھی بکھر دیئے ہیں برائی بھی بکھر دیئے ہیں اب بٹو اور کون سے کو بٹو رہے گا جنت ہے ہمیشہ کامیابی کا جیون اور برائی کو بٹو اور بٹو رہے گا تو جس کا انجام دنیا میں برا ہے اور موت کے بعد بھی جہنم کی آگ ہے تو یاد رکھیں یہ کائنات چپ چاپ خاموسی کے ساتھ اس لئے چل رہی ہے اس لئے دکھتا نہیں ہم بنانے والا کائنات چل رہی ہے کائنات بنی ہوئی ہے بنانے والا دکھتا نہیں کائنات چل رہی ہے چلانے والا دکھتا نہیں چاہ وجہ ہے کہ کھاموسی کے ساتھ کائنات اس لئے چل رہی ہے تاکہ انسانوں کو چھانٹا جائے کھرے اور کھوٹے کو چھانٹا جائے اچھے اور برے کو چھانٹا جائے اللہ کی قدر کرنے والے کو اور ناقدری کرنے والے کو چھانٹا جائے اب دیکھو نا جادہ تری دھرتی پر اللہ کے ناقدرے بھرے پڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے اللہ کی طلب نہیں کرتے اسی لئے گمراہ ہیں انہیں دنیا کی چیزوں کو تو پتا ہے لیکن اللہ کے سنبند میں گمراہ ہیں انہیں کوئی صحیح بات پتا نہیں ہے اگیان پر چل رہے ہیں صحیح گیان کا پتا نہیں ہے اور جب ان کو صحیح گیان سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ابھی جیون کا سمجھ ہے سمجھ لو جیون کا مقصد جان لو تسانتی کے ساتھ گیان کی بات سنو تاکہ موت کے بعد بربادی سے بچ جاؤ پھر بعد میں یہ بعد میں پھر پستاؤ نہیں تو آج انسان سننے کو تیار نہیں ہے اللہ کی قدر نہیں کرتا اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں لیکن یہی پھر انسان موت کے بعد اسی جیون کے اس وقت کو ترسے گا اور کہہ گا کہ یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے میں دنیا میں جا کر تیرے گیان حاصل کروں گا تجھے راجی کروں گا تیری سچائے کو جاننے کی تحقیق کروں گا تجھے راجی کروں گا تیر لیے محنت کروں گا لیکن پھر دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا یاد رکھیں پھر انسان جیون کی باجی میں ہمیسہ کے لیے ہار چکا ہوگا تباہ ہو چکا ہوگا برباد ہو چکا ہوگا پھر کچھ نہیں بنے گا تو یہ کائنات خاموشی کے ساتھ چل رہی ہے اللہ نے سسٹمی اس کائنات کا ایسا بنا رکھا ہے کہ کھرا اور کھوٹا اچھا اور برا اچھی طرح سے چھڑ جائے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کی خلاف چل کر انسان سچائی سے اور جلم کر کے انسان سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے یاد رکھیں تو جالیم سچائی سے اندھا بن کر اور موت کے بعد کی جندگی کو نہ مان کر کے برا بن کے مر جائے اور پھر موت پہ اس کی آنکھ کھلے اور جو اللہ تعالیٰ کی رچنا کے حساب سے چلنے والا ہے سچائی پر چلنے والا ہے وہ بھی اکل کی آنکھ سے موت کے بعد کی جندگی کو دیکھ لے اور سمجھ لے اور اچھا دنیا پر جو ہے سبر کر کے اچھا بن کے مر جائے اور مرنے کے بعد جنت کا انام پائے تو جس انسان نے اپنے مالک بنانے والے جس نے جندگی دی اس کا حسان نہ مانا اللہ کی قدر نہ کی اللہ کی تعریف پر راجی نہ ہوا اور اپنے گھمنڈ میں پڑا رہا اس نے اپنی جان پر جلم کیا اس نے اپنا ہی بیڑا گرک کیا اپنی اوقات کو نہیں پہچانا کہ میں گندے پانی کترے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ماں کے پیٹ میں گندہ خون کھا کھا کے جیتا رہا دنیا میں اب ہوں تو لیٹرنگ پیساب پیٹ میں لیے پھر رہا ہوں ارے جو لیٹرنگ پیساب پیٹ میں لیے پھرتا ہو کیا وہ تعریف کے لائق ہو سکتا ہے اپنی گندگی پہ جو ہے اپنی لیٹرنگ پہ جو ہے دو تین بار چوبیس گھنٹے میں بیٹھنا اور جب انسان مرے گا تو مٹی میں مل جائے گا کیڑے مکوڑوں کی گجہ بن جائے گا ایسا بیکار جیون ہے جو کبھی بھی ختم ہو جائے گا انسان کو دنیا کا نصح ہے نہیں سمجھ پاتا جو سد بھاونہ لے کر سچی نیت لے کر اللہ کے سامنے رو رو کے فریاد کرے گا اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسی کو ہوس میں لائے گا ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا کتنے لوگ یہاں بھٹک کے مر رہے ہیں دنیا میں تو انسان اپنی اوقات کو پہچانے کہ میں گندگی سے پیدا ہوں میرے موں میں تھوک گندگی بھری پڑی ہے ناک میں رہنٹ گندگی بھری پڑی ہے پیٹ میں گندگی ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے اللہ کی سان میں گشتاکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور کپٹ بازی کرتا ہے دھوکہ دھڑی کرتا ہے پھروڑ بازی کرتا ہے اللہ دلوں کا حال جانتا ہے جب تک سچائی کی نیتی نہیں اپنائے گا انسان سچائی سے اندھائی رہے گا یاد رکھیں وہ دنیا میں ہوس میں آئی نہیں سکتا ہے ایک صحابی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے میری حقیقت میرے سامنے کھلی رہے مجھے اپنی اوقات دکھتی رہے تیرے سامنے مجھے اپنی اوقات دکھتی رہے تو انہیں مجھے گندے پانی کترے سے انسان بنایا ہے تو مجھے یہ ہوس رہے کہ میری اوقات کیا ہے میں کتنے پانی میں ہوں اب کیونکہ دین کا کام کرنا ہے اللہ کے دین کو فیلانا ہے سچائی کو فیلانا ہے تو دعا کرتے کہ اللہ لوگوں کی نجروں میں میری عجت عطا فرما دے کیونکہ لوگ عجت کریں گے تو اللہ کی بات کو سمجھیں گے دین کی بات کو سمجھیں گے بھئی جس کی عجت کرتے ہیں اس کی بات پتہ گور کرتے ہیں لوگ اس کی بات سنتے ہیں بھئی نیک لوگ یہی تو کام کرتے ہیں کہ سچائی کی گواہی دینا ہے ایمان لانا دل سے پھر سچائی پر خود چلنا پھر سچائی کو فیلانا پھر پریسانی میں سبر کرنا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کوئی اتنا فروڑ باجی لوگ دکھاتے ہیں کہ اندر سے کچھ اور اور باہر سے کچھ اور دھوکہ دھڑی کو سمارٹ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دھڑی دے کے بڑا حسیار سمجھ رہے ہیں اب دیکھو نا کرسی ملنے سے پہلے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور اس کے بعد میں پھر مچایا فساد دھرم کا چولہ اڑ کر کے بیجنس چلنا ہے کاروبار چلنا ہے تو دکھاوے میں کچھ اور اور اندر سے کچھ اور لیکن انسان کو یہ ہو سنی ہے کہ وہ اپنے ہی بیڑا گرک کر رہا ہے مالک اسے دیکھ رہا ہے پوری طرح سے چھاٹا جا رہا ہے انسان کو چھانٹ ہو رہی ہے تو سچائی کا کوئی ہو سنی ہے لوگوں کو وہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے لیکن تھوڑے تھوڑے سمجھ کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے موت دے دے کر سب کو اٹھانے والا ہے بیڑا گرک ہو جائے گا اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے ایک بجرگ فرماتے تھے ایک اللہ والے کہ خود کو ایسے لوگوں کو خود کو ایسے لوگوں کو دکھاؤ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کو دکھاؤ جیسے تم ہو جیسے تم ہو ویسے ہی لوگوں کو دکھاؤ کہ میں ایسا ہوں ہے ورنہ جیسے بن کر لوگوں کو دکھاتے ہو ویسے بن جاؤ سمجھ داری بات کہ اپنے آپ کو خود کو ایسے لوگوں کو دکھاؤ جیسے تم ہو ورنہ جیسے بن کر لوگوں کو دکھاتے ہو ویسے بن جاؤ یہ فروڑ باجی چھوڑ دو یہ فروڑ باجی چھوڑ دو کہ اندر سے کچھ اور اور باہر سے کچھ اور اللہ تعالیٰ کو تمہارا حال سب پتا ہے جیون کا سمیں پورا کر رہے ہو انقریب مرنے کے بعد جیسے کرم کیے ہیں ویسے ہی بدلہ پاؤ گے اللہ سے بچ کر کہاں جاؤ گے برائی میں جتنی عقل کی تیجی دکھاؤ گے اتنے ہی فستے چلے جاؤ گے اپنے ہی جان پر جلم کرو گے اپنے ہی اپنے آپ کی تباہی مول لے لوگے اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھی بار بار کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ سکیں اور بجدنا ہو سکیں ہمارے چینل کو فیلائیں اور بجندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ